السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طرح خوشحان لکھے آمین آج دو دسمبر دو ہزار چوبیس بروز منڈے یعنی سو موار ہے میرے دوستو جمعیت علماء ہند کے صدر حضر مولانا سید عرشم مدنی صاحب نے موڈی کے بیان سے کافی زیادہ ناراض ہوئے ہیں کافی زیادہ غصے میں ہیں اور مدنی صاحب نے ڈنگے کی چوٹ پر بغیر کسی سے ڈرے ہوئے بغیر کسی سے سہمے ہوئے ایسی باتیں کہہ دی ہیں ایسا بیان جاری کیا ہے کہ وہ بیان سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے دوستو اس بیان کے اندر مدنی صاحب نے کیا باتیں کہی ہیں اور حکومت ہند کو کیا کہا ہے آئیے بغیر کسی تمہید و تاخیر کے جان لیتے ہیں اور سن لیتے ہیں بیہار کے دار الحکومت پٹنا میں جمعیت علماء ہند کی کانفرنس منقض ہوئی اس دوران مولانا عرصر مدنی نے تقریب میں موجود لوگوں سے خطاب کیا اور ملک کی آزادی میں مسلمانوں کے تعاون کے تعلق سے بات کی انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء ہند محبت اور پیار کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے ہم ملک میں امن و سکون کے لیے کام کر رہے ہیں ہمارے بزرگوں نے ملک کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دی ہیں ہم نے ملک دستور بنایا ہے مولانا عرصر مدنی صاحب نے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ملک کے رسم و روا صرف ہندووں نے بنائے ہیں تو اسے دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہے ملک کے ساتھ ساتھ ہمارا کردار 145 سال پرانا ہے کوئی ماں کا بیٹا نہیں جو اس کو رد کر سکے ہندوستان کی آزادی کا ذکر کرتے ہوئے مولانا مدنی نے کہا کہ ہم نے کانگریز کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آزادی کی جنگ لڑی تھی کانگریز کا مقصد ملک کی آزادی نہیں تھا کانگریز اس لیے قائم کی گئی تھی تاکہ برطانیمی حکومت اور آپس میں ہم آہنگی پیدا کی جا سکے وزیر عاظم نرندر موڈی کو نشانہ بناتے ہوئے مولانا مدنی نے کہا موڈی جی نے کہا ہے کہ وقف کوئی چیز نہیں ہے میں بہت حیران ہوا کلو کہیں گے کہ نماز اور زکار کی کوئی روایت نہیں ہے ہمیں وقف میں ترمیم کے معاملے پر اعتراض ہے انہوں نے مزید کہا کہ اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ ٹھیک ہے جو نبی نے کہا وہ دستور ہے حیران ہوں موڈی جی کیسے کہہ رہے ہیں غلط ہے کلو کہیں گے کہ زکاة اور نماز کی روایت نہیں ہے تو وہ اس پر بھی پابندی لگا دیں گے مولانا مدنی نے مزید کہا کہ یہ ہمارا ملک ہے جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو جیسے چاہے پانچ بیٹے ہو لیکن ماں باپ ایک ہی ہوتے ہیں موڈی جی ایسا گھٹیاں باتیں نہ کریں ملک کے عزیر آزم ایسے ہیں اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس سے ملک میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے ملک کے عزیر داخلہ کو بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تو دوستو یہ ہے مرانا عفظ مدنی صاحب کا بیان آپ اس بیان کے بارے میں اس خبر کے بارے میں اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کم نباس میں جا کر کے اپنے رائے کا عزیر ضرور کیجئے تم تک آپ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال لکھئے گا